موسیقی یہ تینوں مسئلے ہیں تو آج کا نسخہ آپ لوگوں کے لئے بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کا سانس پھولتا ہے تو آج کا نسخہ اتنا زبردست اور مجرب ہے کہ اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز آپ کو سانس پھولنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور آپ پیدل بھی چل پائیں گے اور سیڑھیاں بھی چڑھ پائیں گے اور وزن بھی اٹھا پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سانس جو ہے وہ نہیں چڑے گا تو بہت چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے تو اب کیا نسخہ استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو سانس نہ چڑھیں تو اس کے لئے آپ کو لیے چلیں گے آج کے اپنے نسخہ کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین دعا چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو تین چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی جو اسی لئے آپ کو اویل ہو جائیں گی پنساری کی شاپ سے نمبر ایک پہ آپ کو چاہیے ہوگا مغز خربوزہ اب تخم خربوزہ اور مغز خربوزہ اس پہ فرق ہوتا ہے تخم جو ہوگا وہ چھلکے سمیت ہوگا اور مغز جو ہوگا وہ چھلکے کے بغیر ہوگا جو اندر اس کے مغز ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو مغز خربوزہ آپ نے لینا ہے اور نمبر دو پہ جو ہے وہ فلفل دراز ہے فلفل دراز مطلب بڑی والی مرچ ہوتی جیسے کالی مرچ ہوتی ہے نا فلفل سیاہ ایسے ہی فلفل دراز ہوتی یہ بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گی نمبر تین پہ جو چیز ہے وہ ہے زنجبیل اب زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں خوشک ادرک کو جو آپ لوگ گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اگر ان کے وزن کی بات کر لیں تو آپ کی سہولت کے لیے سکرین پر بھی لکھا آپ کو مل جائے گا تو تینوں چیزیں آپ لوگوں نے ہم وزن لینی ہے مطلب تمام چیزیں آپ تیس تیس گرام لی لی جیے مغز خربوزہ بھی تیس گرام لی لی جیے فلفل دراز بھی تیس گرام لی لی جیے اور خوشک ادرک زنجبیل جو ہے یہ بھی تیس گرام لی لی جیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا پاودر تیار کر لینا ہے گرائنڈ کر لیں پیس لیں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو ہاون دستے میں کوٹ لیں کوٹنے میں آج کل تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ہر گھر میں ہاون دستہ ہوتا نہیں ہے لیکن گرائنڈر جو ہے وہ ہر گھر میں ہے کیونکہ جوسر ہر گھر میں ہے تو اس کے ساتھ وہ گرائنڈر جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں تو گرائنڈر کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کا پاودر تیار کر لینا ہے بلکل باریک چھنی کے ساتھ چھان لینا ہے پانسو میلی گرام والا کیپسول آپ کو بزار سے مل جائے گا جس کو زیرو نمبر بھی کہا جاتا ہے پنساری کی دکان سے آپ نے اس کو فل کر لینا ہے آپ کی دواز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب بات کر لیں اگر اس کی مقدار ہے خوراک کی تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام صبح و شام ریگولر یوز کرنا ہے ون منس یوز کر لیں ٹو منس یوز کر لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کے استعمال سے آپ کو جو فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ والعزیز آپ میرے فین ہو جائیں گے تو خیر صبح و شام دو ٹائم کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت مجرب نسخہ ہے استعمال کریں گے کچھ عرصہ کے استعمال سے سانس پھولنا بند ہو جائے گا پیدل بھی چل پائیں گے سیڑھییں بھی چھڑ پائیں گے اور وزن بھی جو ہے وہ اٹھا پائیں گے تو اس نسخہ کو بنائیے استعمال کیجئے اپنے بھائی کو اپنے خصوصی دعوں میں ضرور یاد رکھئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ